اسلام علیکم میں ہوں عطیق اسلام اللہ پاک خاص کرم اور اس کی لازوال رحمتوں کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور میرے ساتھ ریگلر ٹچ رہنے والے دوست یہ جانتے ہیں کہ کل میں نے کون سا ویلوگ کیا تھا کل کے ویلوگ کا موضوع تھا کہ پرندوں کے اندر چیچک کے مسائل جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور چیچک کا جو علاج کیا تھا اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آئی کارڈ میں بھی اس کی ویڈیو لگا دوں گا کہ کل ہم نے کس طرح اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس چیچک کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اس شیڈ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو سینٹائز کرنے کا ایک محول کیا ہوا ہے جس میں ہم نے اس شیڈ کے بالکل دروازے میں جو ہے وہ چونہ بکھیرا ہوا ہے اس سے پاؤں اچھی طرح جو ہے رگڑ کے ہم اندر آتے ہیں اور جیسے ہی اندر آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ہاتھ کو ہاتھوں کو سینٹائز کرنے کے لیے ایک ڈیر لیٹر کی بوٹل جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈیٹول ملا پانی جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو سینٹائز کرتے ہیں اور پورے کپڑوں پہ جو ہے اپنے ڈیٹول والا پانی گراتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ بھی اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا آپ سیکیورٹی کے محول کو ٹائٹ کر کے آپ شیڈ کے اندر انٹری کریں گے اتنا ہی آپ اپنے جنوروں کو بچا رہے ہوں گے سب سے پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سیکیورٹی سسٹم بہت مضبوط ہو یعنی باہر سے بندہ آنے والا اندر انٹر نہ ہو اگر انٹر بھی ہو تو اپنے آپ کو سینٹائز کر کے انٹر ہو کیونکہ یہ جراسیم ہی ہوتے ہیں جو کہ پرندوں کو بیمار کرتے ہیں اور چیچک کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ باہر کے جراسیم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مچھروں سے ہے یعنی مچھر جیسے ہی ان کو کارتے ہیں تو ان کے خون کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ چیچک وغیرہ بن جاتا ہے اور چونچ کے اوپر اس کے بڑے بڑے دانے بن جاتے ہیں زبان کے اندر چھالے بن جاتے ہیں تو اس چیزوں سے ہم نے کل جو علاج کیا تھا ان کا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں وہ ایک دیسی علاج تھا اس وقت میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں میڈیسن اور میڈیسن میں میرے پاس اس وقت ہومیو پیتھک کی یہ میڈیسن ہے یہ آپ میرے 30 کے ڈراؤپس ہیں یہ ہومیو پیتھک کے ڈراؤپس ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے تجویز کیے تھے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو تجویز کیے تھے یہ تھجا 30 آپ سب دوستوں سے میں ہمیشہ کی طرح یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی ڈاکٹر سے آپ تجویز کروائیں کوئی بھی چیز وہ آپ اس پرندوں کو دیا کریں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں ایک فارمر ہوں لیکن میں میں اس دس مہینوں میں کافی ایکسپیرینس کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے پرندوں کو کوئی بھی میڈیسن چلانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس کے مطابق جو دوائیس کی بنتی ہے کیا ڈاکٹر صاحب وہی دوائی تجویز کر رہے ہیں یا نہیں اگر تو وہی دوائی تجویز کر رہے ہیں تو میرے علم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں اور بہتر راستے پر جا رہا ہوں تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے مجھے جو تجویز کی ہیں یہ میرے علم میں نہیں تھا یہ ہے تھجا تھرٹی کے ڈراپس یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ روزانہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کو ایک ایک ڈراپ آپ نے دینا ہے اس کے علاوہ جو دوسری تجویز انہوں نے دی تھی وہ میرے علم میں تھی اور وہ آپس میں ہمارے ٹیلی ہو گئی وہ تھا تارا میرا کو آئل تارا میرا کو آئل جو ہے وہ چھے ایمل جو ہے ایک کلو خورا کے اندر ڈال کے ہم ان کو صبح و شام دے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کافی سارے دوست یہ جانتے ہوں گے کہ تارا میرا کا جو آئل ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ خورا کے اندر شامل ہوتا ہے تو وہ اپنے کڑوا ہڑ کی وجہ سے اندر کے جو جرسیم ہے یا جو باہر چیچک بن رہی ہے تو وہ جو ہے اسے ختم ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں میں جب پھوڑے اور پھنسی بنتی ہے تو وہ کڑوے پانی سے نہانے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یا کھارے پانی سے نہانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو سیم اسی طرح ہم جانوروں کے اوپر اپلائی کریں گے کہ یہ جو چیز ہے وہ جو کڑوا آئل ہے تارا میرے کو آئل ہے یہ اس کے لیے بہترین علاج ہے تو آئیے ہمارے ساتھ ہم آپ کو اس کی ویڈیو کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ ہم ایک ایک ڈراب جو ہے وہ تھجا تھرٹی کا کیسے اپنے پرندوں کو بلاتے ہیں تو چلئے میرے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی